اللہ کی توفیق سے علامات سغرہ جتنی پڑھنے کی توفیق ہوئی کوئی بھی ایسی نہیں ملی جو پوری نہ ہو گئی ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے اور یہاں سے پردہ فرما جانے سے قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہو گیا مال نگنا دی بھی فکر کرنی ہے بال بچیاں دی بھی فکر کرنی ہے لیکن اگے دی بھی فکر کرنی ہے اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلیٰ علیہ وآلہ صحابہ وسلم تسلیم میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اسلام علیکم یہاں مسجد میں کٹھا ہونا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا اور دین اسلام کے لئے اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول کی خاطر ہم لوگوں کو چلنے کی تفیق دی یہاں کٹھا ہونا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دور حاضر میں دور حاضر جو ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تعرف کرانا ہے کہ ہم کس زمانے میں آ چکے ہیں کون سا زمانہ اب آگے آنے والا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا اولیاء اللہ کی نگاہ ان کے اقوال کے حوالے سے تو جیسے ایک مثال میں آپ کو خاتم النبیین حضرت محمد سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیتا ہوں کہ جب جنگ خندق کا معاملہ تھا نا تو آپ صاحب نے پڑا ہوگا کہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا کہ یا رسول اللہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تو آپ نے آگے اس پر جب دال وہ مارا تو اس میں سے چنگاری نکنی تو آپ نے کہا کہ روم فتح ہو گیا آپ نے کہا پھر ایک اس پر جب دوسری قدال ماری تو وہ ٹوٹا نہیں لیکن آپ نے کہا کہ ایران فتح ہو گیا آپ نے پھر ایک قدال ماری تو وہ اس میں سے چنگاری نکڑی اور وہ ٹوٹ گیا لیکن آپ نے کہا کہ شام فتح ہو گیا لیکن وہ اس ٹائم نہیں فتح ہوا تھا جب آپ نے کہا اور فتح ہو گیا ایسے نہیں تھا ٹائم لگا اور آپ کی زندگی اور زندگی کے بعد بھی وہ واقعات بلکل اسی طرح ہوئے اب جو زمانہ ہے اب ہم لوگ دجال کے زمانے میں داخل ہوئے ہوئے ہیں امام الزمان آخر الزمان امام المہدی کے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ قریب آ چکا ہے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں بتائی ہوئی وہ حدیث اب بالکل قریب اور اس کے پر جو رسرج ہے وہ قریب آ چکی ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم کس زمانے میں ہیں اور کیا کیا دور آگے آنے والے ہیں جیسے ہم کرونا کو نہیں مانتے تھے لیکن ماننا پڑا اسی طرح آگے والی باتوں کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں تو اس کے سلسلے میں عویس بھائی دوست اوروں نے بھی آنا تھا وہ انڈونیشیا والے لیکن آپ کو پتہ سکوٹ ہی پرابلم بہت ہے یہ عویس بھائی ہے یہ انجینئر ہے سوفٹ ویر کے اور اسلامیک انسٹیٹوٹ ورلڈ آرڈر جو ہوا ہے کیونکہ دنیا میں دو آرڈر چلنے ہیں ایک اسلامیک ورلڈ آرڈر اور ایک نیو ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر ہوگا دجال کی طرف سے اور اسلامیک ورلڈ آرڈر ہوگا مسلمانوں کی طرف سے تو اس پر آپ کو عویس بھائی سارا یعنی کہ دجال امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یا جوج مجوج کا تھوڑا تھوڑا تعرف کروا دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ امام صاحب کیونکہ یہ تمام مذہب کا معاملہ ہے تو آپ کو ایندہ بھی بریف کرتے رہیں گے تو میں دعوت دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامه المجید اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا میرے بھائیو میرے دوستو میرے بچو میرے بزرگو اللہ تعالی کی توفیق سے ہم سب یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں جمعت المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے دوست اہباب بہن بھائی ایسے ہوں گے کہ جن کو شاید آج یہ توفیق نام بھی ملے اللہ تعالی کلام مجید میں فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون کہ لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ گیا ہے وهم فی غفلت معرضون لیکن لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ بڑی دور ہے ابھی اقترب للناس حسابهم قیامت بڑی قریب آ گئی ہے وهم فی غفلت معرضون لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بڑی دور ہے اقترب للناس حسابهم موت بڑی قریب آ گئی ہے وهم فی غفلت معرضون لیکن میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام اور رسول میں آخری نبی اور خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ محمد الرسول اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول میں آخری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنا آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ شامل ہونا ہے ہم سب سیکھنے کے لئے آئے ہیں کسی کا علم کامل نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنا جس کسی نے ایسا دعویٰ کیا کافر ہے کذاب ہے اس کو فالو کرنے والا اس کو ماننے والا بھی کافر ہے کذاب ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر دین مکمل ہو گیا لہٰذا جو کڑی آدم علیہ السلام سے چلی تھی انسان کی تخلیق ہوئی تھی وہ جو دروازہ کھلا تھا وہ جو رستہ کھلا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہو گیا دنیا کی جو بسات کھولی گئی تھی وہ اب لپیٹنے کا وقت آ گیا کئی لاکھ سال انسان اس دنیا میں رہا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ اس کے واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی ساتھ میں دوسری انگلی کھڑی کی اور فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے اور یہاں سے پردہ فرما جانے سے قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہو گیا اور ہم نے یہی سمجھا کہ شاید قیامت ابھی بڑی دور ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ ہزار سال پڑے ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ظالک اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے کہ انہم یرونہو بعیدہوں ونراہو قریبا کہ یہ انسان یہ تو قیامت کو بڑی دور سمجھے بیٹھے ہیں اور اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے ونراہو قریبا کہ ہم تو اسے بڑی قریب دیکھ رہے ہیں اللہ قیامت کو بڑی قریب دیکھ رہا ہے اللہ کے نزدیک قیامت بس آئی کے آئی لیکن ہم نے اسے بڑی دور سمجھا ہوا ہے اور جب بھی کوئی کوئی بتاتا ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وقت آگے چل رہا ہے وقت تھوڑا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں جی یہ تو ہر دور میں لوگوں کو ایسی لگا کہ شاید قیامت آنے والی ہے نہیں نہیں میرے بھائیوں اور دوستو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کر بیان فرما دی مشکات المصابی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کو ملے گی جس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کا وقت دیا جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال اللہ کے ہاں ایک دن کتنے سال کا ہے ہزار سال کا اللہ کے ہاں ایک دن کتنے سال کا ہے زور سے بولیں اللہ کے ہاں ایک دن کتنے سال کا ہے ہزار سال کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو آدھے دن کی مولت دی جا سکتی ہے یعنی پانچ سو سال اس امت کی عمر ہو سکتی ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں محدث گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ ہزار سال کے بعد پانچ سو سال تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارا تو علم کامل نہیں ہے ہم تو طلب علم ہیں ہم علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث گزرے ہیں ان کی بات کو لیتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اس حدیث کی عمر کتنی ہونی ہے پندرہ سو سال کتنی اس حدیث کی عمر کتنی ہونی ہے پندرہ سو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چل گیا ہمیں پندرہ سو سال ہجری اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں ابھی کون سا ہجری سال جا رہے ہیں چودہ سو ترتالیس تو یہی کوئی ساٹھ ستر سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاید قیامت آنے میں رہ گیا ہے ہمارے سمجھنے میں کوئی کمی کتائی ہو سکتی ہے واللہ وہ عالم لیکن سمجھ میں بات یہ آئی کہ بہت وقت گزر گیا تھوڑا رہ گیا بہت وقت گزر گیا تھوڑا رہ گیا اور اب سوچنے سمجھنے اور آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے میرا مال میرا ڈنگر میرے مویشی میری فصل میری پہلی اس سے نکلنا ہوگا یہ بھی کرنا ہے روزی بھی علال کمانی ہے مال ڈنگرہ دی بھی فکر کرنی ہے بال بچیاں دی بھی فکر کرنی ہے لیکن اگر دی بھی فکر کرنی ہے تو یہ سوچنا ہے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کہ ٹیم تھوڑا رہ گیا اگر دا سوچو تو یہ ٹیم تھوڑا رہ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قیامت کی جو علامات ہیں ان میں دو قسم کی ہیں ایک ہے علامات سغرا چھوٹی نشانیاں ایک ہے علامات کبرا بڑی نشانیاں حدیث کے آخر زمان کے ایک ادنا طالب علم کی ہے حیثیت سے اللہ کی توفیق سے علامات سغرا جتنی پڑھنے کی توفیق ہوئی کوئی بھی ایسی نہیں ملی جو پوری نہ ہو گئی ہو ایک بھی علامات سغرا میں سے ایک بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ایسی نہیں ملی جو پوری نہ ہو گئی ہو واللہ ہوا عالم ایک نشانی ایک صاحب نے کہا کہ حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ پیلے جھنڈے نکلیں گے ایک جگہ سے قیامت کی نشانیوں میں سے وہ انہی پوری ہوئی میں نے گزارش کی حضرت آج سے کچھ سال پہلے صدر مرسی کو مصر میں جب ان کی حکومت پلٹائی گئی تو وہاں ان کے حامیوں نے پیلے رنگ کے کپڑوں کے اوپر ایسے ہاتھ کا نشان پرنٹ کیا تھا اس کے نیچے لکھا تھا رابیہ اور وہ جھنڈے نکال کے پیلے جھنڈے انہوں نے پورے مصر میں اعتجاج کیا تھا اور وہ جھنڈے لوگوں نے پھر جہاں جہاں ان کے حامیتی دنیا میں تھے وہاں پہ بھی انہوں نے بنائے تھے تو پیلے جھنڈوں کی نشانی بھی پوری ہو گئی ایک صاحب کہنے لگے کہ دخان ہوگا سورہ تو دخان قرآن میں بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دھواں اٹھے گا اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا میں تھے تسیب ہی اندھے یہاں تو وہاں کسی جگہ آگ لاؤ تو وہاں اٹھتا دوروں نظر آنڈا ہے آنڈا ہے کی نہیں کسی چیز نو آگ لاؤ تو وہاں دوروں نظر آنڈا ہے کی نہیں آنڈا ہے کسی چیز نو آگ لاؤ تو وہاں دوروں نظر آنڈا ہے لیکن اے تو وہاں کی اندھا ہونڈا ہے ہونڈا ہے اے نظر آنے ہلا نہیں ہونا کہ دوروں نظر آئے جی وہ تو وہاں اٹھ رہا ہے یا اندہ تو وہاں اٹھ رہا ہے میں تو تسی ہارے کسی ہو دی لپیٹھ چونے تے لوگوں نے کہا نشانی پوریوں نہیں ہوئی میں کہا غور کرو حضرت آج تو سات آٹھ دس سال پہلے چینہ دے ویچ اتھے فیکٹوریاں بڑیاں نے اتھے پولوشن انہی ہو گئی کہ پاڑاں چود تازی ہوا بوتلہ اچھ بند کر کے تے شہرہ اچھ جا کے لوکی تے کمپنیاں ویچن لگ پہ اے اندہ تو وہاں ہو گیا کہ دوروں نظر آنے دی گل ختم ہو گئی لوکاں نو لپیٹھ چلے لیا تے میں تو تسی بھی ویکس چکے ہیں کہ آج تو پندرہ ویس سال پہلے جنہوں آج کل نمی کو چلی ہے سماغ کہندے نے سماغ اے نیسی ہوں دی اے نیسی ہوں دی سی تو اندہ ہوں دی سی یا پھر تو وہاں دا سی اے تے سماغ نہیں سی ہوں دی سماغ تے فاگ میکس کہ اے جدوں آج آن دی ہے کئی دن جان دی نہیں تھے ہر بندے نو تنہا لپیٹھ چلے لندہ ہے واللہ وہ عالم پر میری ادنا تحقیق دے مطابق او تنہا لی نشانیوی پوری ہو گئی ہے تے پھر آپے ذہن چاہیا کہ بھئی اچھا جی بڑی نشانیاں پوریاں ہو گئی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عربہ نے عرب کے قبائل شرک کی طرف واپس لوڑ جائیں گے حدیثہ مفہوم ہے تے عرب اسٹے بڑا اسلام ہے ہے کے نہیں قرآن اتھے پڑیا جاندہ ہے نمازہ اچھ رکت اتھے ہندی ہے قرآن اتھے ہندی ہے حج اتھے ہندہ ہے رمضان دا مزا عرب ہی جی آندہ ہے تے عدیث پاڑے سا تے ذہن ہی چاہیا کہ یہ تے پتہ نہیں کدھوں نے مزارہ سال ہونے لکھا سال ہونے دین ہی پتہ نہیں اٹھ جائے گا نعوذ باللہ منزالک تے اس تو باد شرک کانے تے اجی سوچو بچار چالی رہی سی کہ خبر آئی کہ اتھے یو ایچ مودی صاحب نے جا کے مندر دا افتتاہ کیتا ہے تے عرب دا سب تو بڑا مندر تے اتھے دے جڑے شیخ نے اتھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ منزالک اتھے بتان دا بتان دی نعوذ باللہ پوجہ پاٹ کر کے مندر دا افتتاہ کیتا اے ہون دی گالے چند سال پہلے دی نعوذ باللہ منزالک تے پتہ یہ لگیا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی تے گزارش یہ ہے کہ میرے پائیو دوستو میرے بچو میرے بزرگو کہ جیڑی بھی نشانی دیکھئے کیا مد دی چھوٹی نشانیاں وہ پوریاں ہو گئی آنے تے جیسے کسے پائی دوستو لبے کوئی تے میں نو بھی دسو میں بھی لب رہاں کی جیڑی نا پوری ہوئی ہو گئے تے پھر نشانیاں جدو چھوٹیاں ساریاں پوریاں ہو جانیاں پھر کیا نا ہی بڑیاں نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں تو انہوں سنا دینا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم سات حتی تکون عشر آیات تلو الشمس من مغربها والدجال والدخان والدعبت ویاجوج وماجوج وخروج عیس ابن مریم وصلاست خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزیرت العرب ونارو تخرج من قار عدن دس نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جنوائیاں نے تے اس جن کچھ علامات سغرہ نے کچھ کبرانے تے سمجھن واسطے علامات سغرہ چھوٹیاں چھوٹیاں میں توانوں دست دیتی ایک اور یاد آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں تسی دیکھئی ہے نشانی کسے دیکھئی ہے کسے دیکھئی ہے نشانی کہ انسان کی ران اس کو بتائے کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں پیچھے نہیں توڑی جے پیچھے اے تھو کر دیو دست دیکھ نہیں کر پیچھے توڑے کی کر رہے ہیں دست دیکھ نہیں اے تھو کر دیو نا اے ران چھو ران دے نالوں کٹ دے انہیں نشانی بھی پوری ہو گئی تے اے چھوٹیاں نشانیاں نے اس تو بعد آنیاں نے بڑیاں نشانیاں